اسلام علیکم دوستو آج ہم یہاں وحید کے پاس آئے تھے نومل میں اور میرے ساتھ ہمارے جو کیمرے کی پیچھے چبیر ہے در ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے اور اگر اس طرح پہ ہم جائیں تو ہمارے حکیم صاحب یہاں پہ ہیں اور ذلوکار ہیں واجت ہیں اور حاشم میر ہیں تاہر شاکر صاحب بیٹھے ہوئے اور ہمارے جو گروہ ہیں ارشاد ملک صاحب وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے دوست ہیں انسپریشن پورے گلگت بلتستان کے لیے پورے پاکستان کے لیے وحید صاحب جو دو سال پہلے ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے کوئی ڈیٹ سال پہلے تو الحمدللہ چھے مہینے کے اندر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی تھی جو ہمیں دس سال کے بعد نصیب ہوا تھا اور آج یہاں پہ نومل میں انہوں نے ایک بڑی زبردست موبائل ایسیسری کی دکان کھولی ہے وحید بغیر کسی وقت جائے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ آڈیا کہاں سے آیا آپ کو کہ آپ کاروبار کرنا چاہیے تو یہ آڈیا تو مجھے آپ سب دوستوں کو دیکھ کے آیا مجھے ایسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا آیا بھی زندگی پر گر میں بیٹھنا پڑے گا لیکن جب باہر نکلا سب سے پہلے تو آپ ہمارے لیے رول مانڈل ہے سمجد بھائی تو بس ہے باقی حمد کی باہر نکلا اور کم ہو گیا وحید میں آپ کو ویلچیر پہ دیکھ رہا ہوں آپ ویلچیر کی لائف اور دوسری جو آپ پہلے دو سال پہلے جو ہم نے ٹانگوں پہ چل دے تھے اس میں کوئی فرق آپ محسوس کرتے ہیں آپ کو کوئی ریگریٹ یعنی مطلب کوئی وہ ہے دل میں کیا ایسا کیوں ہوا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اس وقت بھی ہم جیتے تھے وہ ایک الگ سٹائل پہ جیتے تھے اب جب ویلچیر پہ آئے تو اب بھی جی رہے ہیں لیکن ایک تھوڑا سٹائل میں زندگی میں جینے کا تھوڑا سٹائل چینج ہو گئی ہے باقی ایسی ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم ڈیفرنٹ لی ایبل ہو گئے ہیں یعنی وہ کام جو پہلے ایک دوسرے طریقے سے کرتے ہیں اب اس کو دوسرے طریقے سے کرتے ہیں جی اچھا یہاں کیونکہ نو مل گلگت کی نسبت تھوڑا سا اتنا یہاں کے روٹ اور یہاں کے جو رستے ہیں وہ بڑے میں نے ابھی دیکھیں یہاں پہ تھوڑے سے مسکلیں گلگت کی نسبت تو شروع میں ڈر تو لگا ہوگا کہ کیسے میں باہر نکلوں کاروبار پتہ نہیں اور کیا آپ کاروبار اس مقصد سے کرنا چاہتے ہیں کہ پیسے ملب یہاں سے وہ کریں بزنس اپنا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اپنے لئے کوئی انکم جنریشن کریں یا آپ لوگوں کو ایک انسپریشن بننا چاہتے ہیں دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر فرض کرے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی چھوٹی سی اگر آپ سے کوئی آپ کی نعمت اٹھائی ہے تو بندے کو بسترے پر رہنا چاہئے آپ کیا کہیں گے یہ کاروبار تو ایسی ہے کی ویسے تو دوسرے بھی کمانے کی دوسرے بھی ذریعے میرے پاس ہے کاروبار ایک ایسی چیز ہے شروع میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں اپنے جیسے بندوں کو دکھانا چاہتا ہوں ہم کسی سے کم نہیں ہے تو اس لئے یہ کاروبار میں نے کھولا ہے تو سارے دوست دیکھیں جو بستر پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میرا پیغام ہے آپ دیکھیں ہم کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں ایسا لگے گا پہلے پہلے ہم باہر جائیں گے تو کیسا ہوگا مجھے خود ایسا لگتا تھا کیسا لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو لوگ ہوتے وہ دیکھتے ہیں ہمیں تو ہمارا ہلپ بھی کرتے ہیں ساتھ میں حسلہ بھی دیتے ہیں آپ بس صرف چیز یہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلے وحید میں آپ سے ایڈکیٹ ساپور میں آئے تھی ڈیٹھ سال پہلے میں نے آپ کو بہت مختلف وحید پایا قسم خدا کہ میں آنے ایڈ قسم کھاتا ہوں کہ مجھے تنی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے جس طرح آپ نے جلدی آپ نے آپ کو ایکسپٹ کیا آپ نے ڈیسیبلیٹی کے ساتھ آپ باہر نکلے آپ دیکھیں باہر ابھی بھی ایڈکیٹس آپ اگر ذرا باہر بھی دکھائیں تو آپ چار پانچ گاڑیاں جو ہمارے ہنڈی کیپ دوست ہیں اپنے ہاتھوں سے چلا کے یہاں تک آئیں یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں یہاں ہمارے جو نومل کے ہمارے امائیدین ہیں نومل کے یہاں کے دوست ہیں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ وحید انسپریشن بنے ہیں پوری نومل کے لئے اور ایک دن آئے گا کہ یہ وحید پورے نومل کی پہچان بنیں گے تو آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ میرے جتنے یار دوست جتنے جاننے والے جتنے دیکھنے والے ضرور یہاں ویزٹ کیجئے گا خریداری کی نیت سے آئے ان کو خوصلہ دینے کی نیت سے آئے آپ ضرور یہاں پہ آ جائے گا وحید آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام اگر ایسی ڈیسیبل پرسنز کو خاص کر سپائل کارٹ انجری کے دوستوں کو اگر آپ دے دیں کہ وہ حمد کریں گھر سے باہر نکلے اور وہ لائف جو بسترے میں ہوتی ہے یا وہ لائف جو باہر سوسائٹی میں ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے چھوٹا سا پیغام اگر آپ دینا چاہیں اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے بستر پہ بیٹھیں گے ان دوستوں کے لئے یہ پیغام جو باہر نہیں نکلتے ہیں کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے ایسا سوچتے ہیں کہ باہر جاؤں گا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو آپ ایسے ہی بستر پہ پڑے رہیں گے آپ کو اور بھی ٹینشن خیالات ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ اس سے اچھا ہے کہ آپ باہر نکلے باہر نکلے سے آپ کا دماغ بھی فریش ہو جائے گا آپ صحیح طریقے سے آپ معاشرے میں جینا سکھو گے لوگوں کے بیچ آپ کو ایسی ہی رہو گے جس طرح آپ پہلے تھے صرف ڈیفرنٹ طریقے سے آپ جیو گے ہمت کرو بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کا ہم ایس یو جیو اللہ آپ ہمیشہ کیمرے کے پیچے ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں تو دوستوں کو یہ پیغام ہے کہ آج سے کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے شاید اتنے لوگ آپ کو ہینڈی کیپس آپ کے آج پاس ہی تھے لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے اب وہ ہمت کر کے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کی بھی ڈیو ٹین کی حسلہ افضائی کریں چاہے کوئی جوتے سینے والا ہو چاہے کوئی کپڑے سینے والا ہو چاہے کوئی کروڑوں میں کھیل رہا ہو کوئی بھی ڈیسیبل ہو آپ ضرور ان کے پاس جائے گا ان کی حسلہ افضائی کیجئے گا اور رازق مالک تو خدا ہے لیکن آپ ان کا وسیلہ بنیں آپ ضرور میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا وحید کے پاس اور جتنے پاکستان سے لوگ ہمارے دوست جو آئیں گے نل تر جانے کے لیے یہ وہی روٹ ہے جہاں سے بندہ نل تر جائے گا آپ ضرور یہاں ویزٹ کیجئے گا ہمارے دوست کے پاس ہمارے بائی کے پاس اور وحید ایک دفعہ پھر آپ کا بھی شکریہ آپ کی پوری فیملی کو مبارک بات اور سب سے بڑی بات آپ کی جو چھوٹی بیٹی ہے میں گزارش کروں گا یہ موبائل کا نام اگر اپنی شاپ کا نام ان کے نام پر رکھیں تو میری دلی خواہش ہوگی ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا نینہ موبائل شاپ ہم ضرور انشاءاللہ لگیں گے بس دوستو آپ نینہ موبائل شاپ نومل ضرور ویزٹ کیجئے گا اور یہاں میرے سارے دوست آپ اپنے لئے بھی تعلیہ بجائیں کہ آپ لوگوں نے راستے خوالے سب کے لئے آپ گھر سے باہر نکلیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ اور پکستان زندہ بار بہت شکریہ بہت شکریہ